اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں دو حدیثوں کی روشنی میں نظر روح کا تعقب کرنے کے بارے میں حضرت سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت وفات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے روح قبض ہونے کے بعد ان کی آنکھیں کھلی رہ گئیں تو آپ نے اپنے ہاتھ مبارک بڑھا کر انہیں بند کر دیا تمام گھر والے رونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جب روح نکلتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے اور ملائکہ موجود ہوتے ہیں اہل خانہ جو بھی کہیں ملائکہ اس پر آمین کہتے ہیں پھر بارگاہِ الہی میں عرض کی اے اللہ ابو سلمہ کا درجہ بلند فرما کر اسے ہدایتی آفتہ لوگوں میں پہنچا دے اور ان باقی رہنے والوں میں اس کا صحیح جانشین مقرر فرما اور اسے اور ہمیں قیامت میں بخش دے اس روایت کو مسند بزار میں روایت کیا گیا ہے حدیث ابی بکرہ کے زمن میں حدیث نمبر 3669 اسی طرح حضرت سیدنا شداد بن عوث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میت کے پاس موجود ہو تو اس کی آنکھیں بند کر دو کیونکہ نگاہ روح کا تعقب کرتی ہے اور اچھی بات کرو کیونکہ اہل خانہ کی باتوں پر فرشتے آمین کہتے ہیں اس روایت کو امام حاکم نے المستدرک امام حاکم میں روایت کیا ہے کتاب الجنائز میں حدیث نمبر 1341 وما علینا إلا البلاغ